محمد عثمان غنی منا نام ہے جی محمد عثمان غنی جی میں نے پاکستان سے جہانیا شہر ہے ملتان کے قریب حکم کریں کیا کر سکتے آپ کے لئے اچھا اس طرح سے تھا کہ جو آپ کی میں ایک سنتا رہتا ہوں تو یہ ایک میرا question یہ تھا کہ آپ اکثر صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہیں اکثر جو بحث کے انتر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح بخاری کو مطلب ٹھیک مانتے ہیں اس میں سے جو صحیح بات ہیں صحیح مانتے ہیں جیسے آپ کہتا ہے کہ پورا بخاری صحیح ہے ہم پورے بخاری کو صحیح نہیں مانتے ہیں اس میں سے جو صحیح بات ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اس میں کیا آپ نے میار رکھا ہوا ہے یعنی کہ جو بخاری امام بخاری نے صحیح کہا ہے میار یہ ہے جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے وہ باتیں جس کی اہل بیت علیہ السلام نے تعاید کیا ہے اگر وہ باتیں مخالفین کے رواد اپنے نقل کیے تو وہ صحیح ہیں اس کا معیار یہ ہے پوری جو صحیح بخاری ہے اس کو آپ صحیح نہیں مانتے آپ کو یہ لگتا ہے کہ امام بخاری نے کچھ چیزیں صحیح لکھی ہوں گی کچھ چیزیں جھوٹ ڈال دی ہوں گی یا اس نے خود جھوٹ ڈالی ہیں یا اس کے مشایخ نے جھوٹ ڈالی ہیں یا تحریف کی ہیں یا چینج کی ہیں تو اگر یعنی کہ ایک جو حدیث ہے اشرا مبشرا والی اشرا مبشرا بخاری میں ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نعیف صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اور صحابی تھے دروازے پر دستک ہوتی ہے جو صحابی ہیں وہ بلواتے ہیں یعنی دروازہ کھولتے ہیں تو نعیف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اس دروازے میں سے آنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت دے تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اس کے بعد پھر حضرت عمر آتے ہیں تو ان کو بھی بشارت دیتی ہے یہ بخاری کی 3674 نمبر حدیث ہے ڈیٹیل میں ہے میں یہ نہیں شورٹ یہ بتا رہا ہوں مدہ اس کے اندر یہ حضرت عمر صدیق کو اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جنت کی پیغمبر قرآن کے مخالفت کیسے بات کر سکتے ہیں جب قرآن نے کہا دیا ان کی عمل حبت ہو چکی ہے تو کیسے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں یہ حدیث عشرہ مباشرہ کتاب سلیم میں کتاب سلیم میں جنگ جمل کے موقع پر امیر المعنین علیہ السلام نے زبیر سے کہہ دیا زبیر سے زیادتالحہ سے میں بھول گیا ہوں زبیر نے کہا کہ میں تو عشرہ مباشرہ میں سے ہوں پیغمبر نے ہمیں جنت کی بشارت دیا امیر المعنین علیہ السلام نے کہا کیا اس میں سے میں بھی ہوں اس نے کہا جی آپ بھی اسے عشرہ میں ہیں امیر المعنین علیہ السلام نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ تو اہل نار میں سے اہل جہنم میں سے تو ہماری نزدیکس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اشرہ مبشرہ اشرہ مبشرہ کون ہے غاسبین احق احلویت علیہ وسلم غاسبین خلافت ہیں وہ لوگوں نے دین میں بدتیں داخل کی ہیں پیغمبر پہ حدیث جوٹی حدیث باننا آسان ہے پیغمبر پہ حدیث جوٹی باننا اس کو کیا مشکل ہے ابھی آپ بیٹھے نا پیغمبر نے یہ کہا پیغمبر نے یہ کہا پہ اسی لئے تو بخاری کے آغاز میں آپ دیکھیں کہ کتنے حدیث ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ لا تکذیبو علیہ مجھ پہ جوٹی بات نہ باندھو صحابہ سے خطاب ہے جو مجھ پہ جوٹی بات نسبت دیتا ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے آپ جوٹی حدیث بنایا ہے جیسے شعر شعر لکھتے ہیں شعر لکھنا زیادہ مشکل ہے جوٹی حدیث پیغمبر نے تاریخ اسلام سے بری پڑھی ہے ابوباکر عمر جنتی ہیں ابوباکر عمر جنتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جب ابوباکر عمر نے مثلا مختلف چیز ہیں ان کے جو اعمال ہیں جو قرآن میں ان کے مطلق آیات نازل ہوئی ہیں ان کے مذہبت میں اس کا کیا کریں گے جنگوں سے وہ باغے ہیں تاریخ میں سب تھے کہ یہ مختلف جنگوں میں باغے ہیں اور جو جنگ میں باغ جاتا ہے اس کی قرآن کی آیت ہے وہ اس کی ٹکانہ جہنم ہے اس کا کیا کریں گے جس طرح ایک مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کفر کیا تو اگر مثال کے طور پر آپ کو یہ ایک نماز نہیں پڑھتے اور شیطان غالب آجاتا ہے جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دارہ اسلام سے خارج ہوگئے ہیں آپ کی ہر چیز زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی یہ ایک محاورتن بات ہوتی ہے کہ وہ بندہ یہ عمل کرنا کفر ہو گیا یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ بلکل اس کی اگر مجھے نہیں پتا حلال سمجھ کے حلال سمجھ کے نماز ترک کر دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے لیکن جو شخص اس کو گناہ سمجھ کے نماز کو گناہ سمجھتا ہے لیکن اس کو ترک کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا وہ عملا عملا اس کا ایمان نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہے صاحر میں مسلمان ہے لیکن اس کا عمل جو ہے کفر والا اس کا یہ ہے لیکن جو شخص تارک نماز ہے اور تارک نماز اس لیے ہے کہ وہ نماز کو واجب ہی نہیں سمجھتا وہ بلا شک بلا شروع کافر ہے میں اسی بات کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں کہ نیب السلم نے خطبہ حجت الویدہ جب دیا تو یہ بات میں بتائی کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیعت ہے اور ایک اور جگہ پر یہ آتا ہے کہ قرآن اور سنت وہ ضعیف ہے قرآن سنت والی حدیث وہ قرآن سنت ہے قرآن سنت کوئن سنت سنت کوئی مدون تھی سنت کی کوئی کتاب تھی اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب الاتباع ہے میں نہیں کہتا واجب الاتباع لیکن یہ کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو چھوڑا ہے ہمارے لئے قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے یہ حدیث سقل ہے ان کے مقابلے میں یہ حدیث ضعیف ہے آپ کے کتب میں بھی یہ کسی صحیح سنت کے ساتھ منکول نہیں ہے حدیث سقل ہے کتاب قرآن اور احل بیعت کو چھوڑ کے گیا ہوں یہ متواتر ہے یہ متواتر ہے قرآن اور سنت والی حدیث جو ہے وہ بھی مانتے ہیں تو پھر مانو نا جنہوں نے احل بیعت علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی آپ لوگ ابھی احل بیعت علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں آپ کس کی اتباع کرتے ہو ابو وقع مر صحابہ کی اتباع کرتے ہو ابو حنیفہ فلان فلان کی اتباع کرتے ہو احل بیعت علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہی ان کے کوئی حدیث اگر آگئی کہ علیہ وسلم نے بھی فلان حدیث روایت کی وہ راوی کے طور پر اور راوی تو بہت ہے دنیا میں صفیان سوری بھی راوی ہے ابو بحریہ بھی راوی ہے ابو بھرایرہ بھی راوی ہے راوی تو بہت زیادہ ہے اعتباہ نہیں کرتے آپ لوگ کہتے ہیں مانتے ہوں کہاں مانتے ہوں پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی حجت کے طور پر واجب الاتباع قرآن اور احل بیت علیہ السلام تم اس راستے سے منحرف ہو یہ واضح بات ہے تم کہاں اعتباہ کرتے ہو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں نہیں مانتے نا میری ارد سنیں نا اگر ہم کوئی دلائل دیں گے تو ازاری بات ہے ہم اپنی کسی نا کسی بک سے دیں گے وہ تو آپ نے ایک آسان سا حل ڈھونڈا ہویا کہ ہم نے کتاب کو ماننا ہی نہیں ہے ہم بخاری سے کچھ بھی پیش کریں گے اگر وہ حل تو بکر یا عمر کی آپ کے بھی علماء ہیں نا آپ کے بھی علماء جو ہیں نا آپ کے سارے حدیث کو نہیں مانتے ہیں کون سب نے گناہ کیا آپ کے علماء آپ کے سارے حدیث کو مانتے ہیں آپ کے اپنے علماء آپ کے سارے حدیث کو مانتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑا گناہ کیا ہے آپ کے علماء بھی یہی ہے سر وہ غلط کرتے ہیں اس کا مطلب آپ بھی غلط ہی کریں گے نہیں غلط نہیں کر رہے بلکہ وہ صحیح کر رہے ہیں دنیا میں ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی یہ سب لوگوں کو پتا ہے آپ نے یہ حجت بنائی ہے کہ فلان کا عالم اگر حدیث کو صحیح نہیں مانتا تو ٹھیک ہے میں بھی نہیں مانوں گا یہ تو ایک حجت نہیں ہوتی یہ تو اگر وہ غلط کر رہے تو پھر آپ بھی غلط کر رہے ہیں یہ غلط ہے نہیں یہ صحیح ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم کہہ دیں کہ دنیا میں ہر حدیث کیونکہ پیغمبر نے جب خود کہہ دیا کہ مجھ پہ جوٹی بات نسبت نہ دو جو مجھ سے پہ جوٹ بانتا ہے وہ اس کے ٹکانہ جاننا میں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جوٹی بات نسبت دینا ممکن ہے دنیا میں اس کا کوئی قائل نہیں ہے ہر حدیث کو ماننا چاہیے آپ شیعوں کے اس لئے پکڑ کے بیٹھیں ہماری حدیث کو مان لو آپ اپنے علماء آپ کے سارے حدیث کو نہیں مانتے آپ کیوں مان لیں وہ غلط کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں ہر حدیث کو نہیں ماننا ہوتا وہ جو صحیح حدیث ہوتا اس کو ماننا ہوتا صحیح ہونے کہ میں آیار کیا تم خود کہتے ہو کہ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں قرآن اور احل بیت علیہ وسلم کو ان کے اگر اتباع کرو گے کہ بھی گمران ہو جاؤ گے ہم نے کہہ دیا تو حدیث جس کی تعیید احل بیت علیہ وسلم کریں اس کو مانیں گے آپ کے کتاب میں ہوں ابو حریر راوی ہے عمر بن خطاب راوی ہے کوئی معاویہ راوی ہے اگر اس کی تعیید احل بیت علیہ وسلم ہم اس کو مانیں گے اگر احل بیت علیہ وسلم نے تائید نہیں کیا ہم کیوں مانیں پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ میرے بعد قرآن اور احل بیت علیہ وسلم کی اتباع کرو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات کیونکہ بھئی ہر حدیث نہیں ماننی چاہیے ٹھیک ہو گیا ہم اگر نہیں کر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح بخاری کی کسی ایک حدیث کو تو مانتے ہوں گے ارس کا ہوں کہ بخاری مسلم مستد احمد ان کے وہ سب وہ احادیث جن کی تحصیح احل بیت علیہ وسلم کے کلام میں ملتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں بھائی بار بار کہا دی ہے کیوں بار پوچھ رہے ہو اگر اس کی تحصیح ادھر سے نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری انہیں ڈنڈی ماری ہے یا امام مسلم نے ڈنڈی ماری ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکل بلکل پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے پھر تو ہمیں پھر تو ہمیں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ماری کیونکہ اگر انہوں نے جھوٹ بانا ہے نئے پاس سلام پر یہاں پہ میرا ایک تقریر ہے ایک سیریز ہے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ اس کے دو پہلے دو حلقات جو ہیں اس میں جماعت عمری کے حدیث سے متعلق ہے الامساق امام شہ جربائین الصحاب کے محدثین ان کا کیا ترقیقار تھا وہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کے حدیث کے الفلٹروں سے گزر گئی اس میں میں نے کچھ اشارہ کیا وہ میں نے تقصیل سے بات نہیں کیا اس میں صرف اسی قائدے کے بنا پر الامساق امام شہ جربائین الصحاب اس کے متعلق میں نے بات کیا اس کو آپ دیکھ لیں اوکے بھائی کوئی مزید سوال ہے آپ کے پاس سوال تو میرا صرف اسی پہ تھا کہ کونسی ہمماری کام اچھا تھا بھائی صاحب بخاری آپ کے محدثین اتنے اچھے تھے کہ احلی بیت علیہ وسلم کی اتباہ کیونہ نہیں کیا اب نبی نے کہہ دیا ہے تم خود کہتے ہو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور احلی بیت علیہ وسلم کو چھوڑ کے جاروں ان کے اتباع کرو گا کبھی گمران ہو جاؤں گا آپ کے سب محدثین نے اس حدیث پر اپنے قدم رکھا حدیث کو سر پر نہیں رکھا اس پر قدم رکھا اس کو اپنے پیروں کی نیچے دبا دیا اگر یہ لوگ اچھے تھے اتنے مومنٹ ہیں تو کیوں ہیں سکے اہل بیت سے بہتر دنیا میں کوئی ہے ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ کسی نصرانی کا اتباع کرو تیرے نبی کا اہل بیت ہے تیرے نبی کا نور دیدہ ہے تیرے نبی کے وارسین ہے اس کے اتباع انہوں نے کیوں نہیں کیا اگر اتنے اچھے بخاری مسلم بخاری مسلم احمد حمد حمد اتباع کی بات کرو فضائل بھی تو لکھے فضائل لکھے پیغمبر نے یہی کہا ہے ان کی تعریف کرو پیغمبر نے فرمایin کہ اتباع کرو بات یہوں ان کو اپنے امام کے طور پر ایمان عمل میں ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانا پیغمبر نے ان کو امام بنایا آپ کو کیسے بتایا کہ امام بخاری نے اہل بیت کو امام نہیں مانا نہیں مانا ہوکتا آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کے پاس ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے اتباع نہیں کرتے تھے اگر کرتے تھے تو شیعہ ہوتے تھے شیعہوں کا خصوری ہے رواحفز کا خصوری یہ ہی ہے کہ اہلی بھائی ت cis کا اپنا امام مانتے ہیں کہتے ہیں کہاں سے پتا بگر جواب آپ کے پاس کو یعنی ہے وہ کیا کہتے ہیں اردو سب میٹھ جوو کیا بولتا ہے جو فنی بات ہوتی ہے وہ آپ وہ جو کہتے ہیں یہ بزیو بات ہے اپّا بات میں جاگز پہنڈ کسی بات کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو پھر مزایابات بنا گificación آپ نے ایک سیسپل سا نسخہ رکھا ہوا ہے ہماری ساری ٹھیک ہے کام کیا آپ کا عثمان صاحب کام کیا کرتا ہوں میں پروفیشنل بینکر ہوئی پروفیشنل بینکر بھائی ان کا سوال یہ ہے اے شیا مجھے کہا رہا ہے تجھے کہاں سے معلوم کہ بخاری احلی بیت علم صاحب کی اتباع نہیں کرتے تھے اور کہتا ہے تجھے سوال کے جواب نہیں آتا اس لئے تم ہماری مزاق اڑاتے ہو ٹھیک ہے بھائی اب جا کے بینک میں نہ ہماری مزاق نہیں کرتے اب وہ بدیہیات پر ہم گفتگو نہیں کرتے جب پتہ ہے کہ یہ لوگ شیعہ نہیں تھے بھائی یہ لوگ اہل وید علیہ السلام کی اعتبار نہیں کرتے تھے اب مزاہیہ باتیں بند کرو یہاں پہ